Assignment 1.1 A pulley of radius 0.9 meter is used to lift a bucket from the well It took 3.6 rotations for the pulley to take water out of the well How deep is water in the well? بہت آسان سوال ہے اس تصویر سے سمجھیں کہ یہ ایک گواہ ہے اس میں پانی کتنا دیپ ہے پانی کا لیول کتنا دیپ ہے جبکہ ہمارے پاس جو پولی ہے اس کا radius 0.9 meter ہے اور پولی جب یہ روپ ہم کھیشتے ہیں تو کتنی چکر لگا لیتی ہے 3.6 چکر یہ اس نے لگائے ہوتے ہیں کہ پانی باہر آ جاتا ہے زوم کر کے دیکھیں پولی کو تاکہ آپ کو میں radius سمجھا سکوں اس کا جو radius ہے پولی کا وہ ہے 0.9 meter یہ ہمیں given ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ پولی کتنی چکر لگاتی ہے 3.6 یہ ایک چکر اس نے complete کیا دوسرا چکر اس نے complete کیا تیسرا چکر اس نے complete کیا اور چوتھا چکر پورا نہیں کیا آدھے سے تھوڑا سے زیادہ یعنی 0.6 complete کیا تو ایسی صورت میں پانی ہمارا باہر آ جاتا ہے یہ پانی کا لیول کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے اور یہ یعنی کہ depth معلوم کرنا ہے تو given ہمارے پاس کیا ہے radius of pulley r.9 meter ہمیں given ہے number of rotations ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے 3.6 rotations pulley نے لیے ہیں depth of water in the well یہ d معلوم کرنا ہے solution بہت ہی آسان ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا جب بھی curved length معلوم کرنی ہو کسی circle کے r کم تو ہوتا ہے s is equal to r theta فرمولا ہوتا ہے s is equal to r theta ہمیں تو پوری circumference چاہیے تو ہمارا جو پورا circumference کا angle ہوتا ہے theta وہ کیا ہوتا ہے 2 pi تو ہم لوگ radius کی value ڈالی 0.9 اور theta کی value ڈالی 2 pi اب pi کی value کیا ہوتی ہے 3.14 تو s کی value جب ہم لوگ یہ pi کی جگہ 3.14 ڈالیں گے تو s کی value ہمارے پاس آ جائے گی 5.64 میٹر یہ کیا ہے بسیکلی اس پوری circumference ہمارے پاس آ گئے ہیں اب ہم لوگوں نے کتنی circumference یا کتنی number of rotations تھی ہماری 3.6 تو اس s کو یعنی 5.64 کو 3.6 سے multiply کر دیں گے تو depth ہماری جو ہے وہ آ جائے گی depth d equal to 3.6 multiply by s تو 3.6 multiply by 5.64 s کی value ہم نے یہاں پہ ڈال دی اور جب multiply کیا تو 20.34 میٹر یا round figure میں کریں 20 میٹر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ depth ہم لوگ پولی کی حصے کیونکہ دیکھیں یہ جو rope اس کی اوپر جا رہی ہے یہ اس کی اوپر سے ہو کے ادھر نیچے آ رہی ہے تو جتنا deep یہ پولی جب گھومتی ہے تو یہ rope جتنا نیچے گئی ہوتی ہے وہ کتنا اوپر آتی ہے اسی پولی کی اوپر سے گھوم کے آ رہی ہوتی ہے تو پولی کی اوپر سے وہ 3.6 ٹائمز گھومی ہے اور جو اس سرکمفرنس ہے ایک پولی کا وہ ہے 5.64 میٹر تو 3.6 ملٹی پولی 5.64 تو 20.34 تو depth of the water level in the well is 20 میٹر میں ویڈیو کے بیچ میں سٹوڈنٹس کو ڈسٹرب نہیں کرتا کہ سبسکرائب کریں یا لائک کریں کیونکہ اس سے نہ صرف وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں بلکہ اپنا فوکس بھی لوس کر جاتے ہیں البتہ ویڈیو کے آخر میں ضرور یاد کرا دوں کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں یہ آپ کے استاد کے لئے اکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں خوش رہیں اور رابطے میں رہیں